برخی یعنی کہ الیکٹرک کاروں کے بازار میں تیزی آنے لگی ہے اور اس سے موٹر گاری کی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی تصور کیا جا رہا لیکن یہ واحد تبدیلی نہیں ہے جو موٹر گاریوں کی توصیح کو ظاہر کرتی ہے خودکار طریقے سے چلنے والی کاریں یہ ظاہر کرتی ہے اس علاقے میں بہت ترخی ہوئی ہے ایسے وقت میں جب کئی ممالک میں ریال ورلڈ ٹیسٹنگ کے ذریعے خود سے چلنے والی کاریاں تیار کی جا رہی ہے اسرائیل ان ممالک میں سے ایک ہے جن کا محصد خود سے چلنے والی گاری کے بیڑے کو سڑک سے ہٹانا ہے اسرائیل دوہزار بائیس کے آغاز تک چار سو خودکار طریقے سے چلنے والی یعنی ڈرائیور سے پاک برخی ٹیکسیوں کو سڑکوں پر چلانے کی جازت دینے کا منصوبہ رکھتا ہے اسرائیل کی حکومت نے منگل کے روز ایک خانونی مسودے کا اعلان کیا جس کے تحت اگلے سال کے عوائل تک ملک بھر میں چار سو خودکار الیکٹرک ٹیکسیوں کو چلانے کی جازت دی جائے گی ریپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر سیلف ڈرائیورنگ ٹیکسیوں تک محدود رہتے ہوئے اسرائیل خود مختار ڈرائیورنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹرانسپورٹ کے شبے میں مارکت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے ریپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ چھے سو چالیس اسرائیلی سٹارٹ اپ پہلے ہی خود مختار ڈرائیورنگ ٹیکنالوجی پر کام کر رہا اس کا مقصد سڑک حادثات کو سیفر پر لانا اور گاریوں کی اخراج اور بھیڑ کو کم کرنا ہے بنیادی طور پر خود مختار ڈرائیورنگ ٹیکنالوجی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کی گئی ہے جبکہ نیجی گاریوں میں اس کا استعمال کم ہوگا غور طلب ہے کہ اسرائیل کی سرکوں پر پہلے ہی تقریباً چالیس سیلف ڈرائیورنگ گاریاں چل رہی ہیں جو کیمرے اور سنسر سے لیس ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میسکو میں ایسی سینکڑوں گاریوں کے علاوہ روسی ٹیکنالوجی کمپنی یینڈکس اور اس وقت اسرائیلی سرکوں پر خود سے چلنے والی متعدد کاروں کی آزمائش کر رہی سیلف ڈرائیورنگ وائیکل اور ٹیکنالوجی تیار کرنے والے دیگر کمپنیوں میں سے ایک انٹیل یونیٹ کار موبلے ہے جو پروشلیم میں واقع ہے ریپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ جو ٹیکنالوجی اسرائیل فوج کو ٹینٹ چلانے میزائلوں کو روکنے اور گائیڈ کرنے اور اس کی کمپیوٹر سسٹم کو محفوظ بنانے میں مدد فراہم کر رہی اسے خود سے چلنے والی کاریں تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے